بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یونی ٹریول اور میں ہوں حافظ محمد طاہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے ذریعے آپ کو تازہ ترین عمرے کے حوالے سے اور دیگر بیرون ممالک وزٹ کے حوالے سے تازہ ترین معلومات اور جدید سورسز سے حاصل کردہ نئی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچائی جاتی ہیں آج ایک خصوصی مسئلے کی طرف جو تقریبا تمام ظاہرین عمرہ ظاہرین حج اور دیگر ممالک میں سفر کرنے والے سب لوگوں کو اکثر پیش آتی ہے اس حوالے سے بڑی اہم اور ضروری ہدایت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں ایک بات ذہن میں رکھئے کہ چونکہ میری یہ ویڈیو آپ کو سہولت فرہم کرنے کے لیے پہنچائی جاتی ہے معلومات دینے کے لیے نالج بڑھانے کے لیے اور اسی طرح آپ کو مشکلات سفر کے دوران جو پیش آتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان اور بہ سہولت سفر کی کوشش کروں کہ وہ آپ کو میسر ہو تو ایک بات جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں آپ تک پہچانی ضروری سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بہرون ممالک سفر کے لیے تیاری کریں تو جہاں آپ اپنے سامان کو اور اپنے ساتھ لے جانے والی چیزوں کو بہترین طریقے سے پیک کر کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس خیال سے کہ راستے میں کسی قسم کی کوئی پرشانی نہ ہو اور تمام ضروری سامان جو ہے وہ یک جا کر کے آسانی سے آپ اپنے ڈسٹینیشن تک لے جا سکیں اسی طریقے سے یہ بڑا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی انٹرنیشنل فلائٹ کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہوں تو اس سے پہلے گھر سے نکلنے سے قبل ضرور ایک دفعہ فلائٹ کنفرمیشن ضرور حاصل کر لیں کیونکہ عموماً جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں اس کے لیے تین گھنٹے قبل چیک ان شروع کی جاتی ہے اور ائرپورٹ پر جو مسافر ہیں ان کو پہلے پہنچنا ہوتا ہے لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ جب وہ ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ڈسپلے پر ائرپورٹ کی جو فلائنگ ڈیٹیل اور شیڈول دیا جاتا ہے اس میں یہ چیز بلنگ کر رہی ہوتی ہے کہ جو ان کی ریلیونٹ فلائٹ ہے وہ تاخیر کا شکار ہے یا مؤخر کر دی گئی ہے یا وہ پوسٹ پون ہو گئی ہے چاہے وہ موسمی حالات کی وجہ سے ہو یا کسی تکنیکی مرحلے کی وجہ سے کسی مسئلے کی وجہ سے ہو تو ایسی صورت میں آپ کو بڑی پریشانی اڈھانی پڑے گی اب جا تو آپ ائرپورٹ سے واپس جائیں یا پھر ائرپورٹ پر سٹے کریں جو بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بعض اوقات یہ فلائٹ سے معطل کر دی جاتی ہیں یا پوسٹ پون کر دی جاتی ہیں یا ٹوٹلی ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا پڑے گا اپنے سامان کے ساتھ لگت کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بڑی ضروری بات آپ تک اسٹرکشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے جب بھی انٹرنیشنل کسی سفر کے لیے نکلنے لگیں بلکہ یہ تو ڈومیسٹک فلائٹس کے لیے بھی ضروری ہے لیکن انٹرنیشنل کے لیے خصوصی طور پر آپ پہلے اپنی فلائٹ کی کنفرمیشن ائرپورٹ انکوائری سے حاصل کر لیں تاکہ آپ کو بعد میں کسی نزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو یہ آج کی تازہ اپ ڈیٹ تھی اور تازہ آپ تک پہچانے والی اسٹرکشن تھی اب اجازت دیجئے انشاءاللہ العزیز نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہو جاؤں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ